امران خان کے کنٹینر پر حملے کے دوران فائرنگ سے مارے جانے والے وزیر آباد کے رہائشی معظم کے حوالے سے اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسے حملہ آور نوید احمد کی نہیں بلکہ جوابی فائرنگ کے دوران امران خان کے سیکورٹی پر معمول گارٹ کی گولی لکی حملے کی تفتیش کرنے والے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حکام کا کہنا ہے کہ معظم کی موت حملہ آور کی فائرنگ سے ہوئی یا گارٹ کی فائرنگ سے یہ واضح نہیں کیونکہ اس کے سر میں لگنے والی گولی نہیں مل پائی گولی اور ہتیار کا فرانزے کے تجزیہ کرنے سے ہی پتا چلے گا کہ آیا معظم کو نوید کی گولی لگی یا کسی اور کی لیکن بظاہر گولی اچھائی سے آئی اور کافی فاصلے سے لگی جبکہ ملزم زمین پر موجود تھا اور مقتول کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا عمران پر حملہ کرنے والے ملزم نوید احمد نے بھی اپنے بیان میں پولیس کو بتایا کہ مارے جانے والا شخص ان کی فائرنگ کا نشانہ نہیں بنا چونکہ کنٹینر سے جوابی فائرنگ کے بعد وہ بھاگ رہا تھا جبکہ چند لوگ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے ویسے بھی اس کی پسٹل میں گولی پھس چکی تھی اور وہ مزید فائر کرنے کے قابل نہیں تھا اس کا کہنا ہے کہ معظم دراصل عمران کے گارڈ کی فائرنگ سے مارا گیا گولی اوپر سے آئی اور اس کے سر میں لگی چونکہ عمران کے گارڈس مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے یاد رہے کہ لانگ مارچ کے دوران فائرنگ سے ہر لاکھ ہونے والے معظم گوندل جائے وقوع یعنی اللہ والا چوک سے تین کلومیٹر دور واقع مصطفہ باد کے رہائش تھے معظم نے سوگواران میں دو کم سن بیٹے اور ایک نو عمر بیٹی چھوڑی ہے بڑے بیٹے کی عمر درس برس ہے اور وہ تازیت کرنے کے لیے آنے والوں سے ملنے کے دوران اپنے آسوں پر قابو نہیں رکھ پا رہا اس کا چھوٹا بیٹا اتنا کم عمر ہے کہ وہ صرف لوگوں کو حیرانگی سے دیکھتا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اسے واقع کی سنگینی کا ابھی اندازہ نہیں معظم گوندل بسلسلہ روزگار کوئیت میں مقیم تھے اور ایک ہفتے پہلے ہی چھٹی پر گھر آئے تھے ایک ماہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے کے بعد انہوں نے واپس کام پر کوئی جانا تھا مقتول کے معمر والد محمد بشیر نے بتایا کہ ان کا بیٹا اپنے دو کمسن بیٹوں کے ساتھ لانگ مارچ میں شرکت کے لیے گیا تھا مجھے پتہ ہوتا کہ وہاں فائرنگ ہونی ہے تو اپنے بیٹے کو روک لیتا اور اسے نہ جانے دیتا میں نہیں جانتا کہ مجھے کیسے صبر آئے گا وہاں ہزار لوگ موجود تھے میرا بیٹا ہی کیوں مارا گیا موظم کا بڑا بیٹا کلاس چہرم جبکہ چھوٹا بیٹا پہلی کلاس کا تعلیم علم ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا